بسم اللہ الرحمن الرحیم کامیابی اثر فرازی پاسکتے ہیں جب تک مسلمان اس دنیا کے اندر قرآن مریب کو تھامے رہے قرآن مریب کے حامل اور قرآن مریب کے عامل بنے رہے قرآن مریب کو انہوں نے تھاما اٹھایا اس رسیسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہم اس مقدس آفاقی کتاب کے ساتھ رہ کر ہی اپنی زندگی پسر کر سکتے ہیں ہماری کامیابی ہماری رجات ہماری کامرانی ہماری عزت ہماری فلاہ ہماری سرفرازی ہماری سربلندی صرف اسی کتاب میں ہیں اس حقیقت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ جب تک مسلمان اس کتاب کو تھامے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی سلامتی دی کامیابی دی عروج دیا بلندی دی سرفرازی دی لوگوں کے نگاہوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر کے دکھایا صحابہ اکرام کی جماعت ہماری نگاہوں سے گزری ہے اولیاء اکرام کی جماعت فصیلین و محدثین کی جماعت لیکن جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو قرآن ملی سے الک تھلک کر لیا قرآن ملی سے جو تحظیم دی تھی اور جو پیغام دیا تھا اس کو بسے پشت ڈالا وہ عزت سے محروم ہو گئے وہ زلت کی طرف وہ زلت کی کھائی میں اتفنے لکھیں اسی لئے اس حقیقت کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا راویہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ ان اللہ یرفع بھی ہاتھ الکتاب اقوام کہ انہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن ملید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر فاراضی عطا کرتا ہے سربلندی عطا کرتا ہے اور پھر ویدعو بھی آخرین اور اسی قرآن ملید کی وجہ سے دوسروں کو ذریع کر دیتا ہے یعنی جو قوم جو لوگ جب تک کتاب الہی کو تھامے رہیں گے اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کے حکم کو بجا لاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت فراوانی غنبہ سربلندی عطا کرتے رہیں گے اور جب لوگ اس قرآن ملید کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیں گے اس کی حقیقت کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں گے اس کی تقدیز کو اس کی عظمت کو اپنے سینوں سے نکال دیں گے اور قرآن ملید پر عمل کرنا جب چھوڑ دیں گے تو پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسی کتاب کے چھوڑنے کے وجہ سے لوگ زلت کی طرف جائیں گے زلت کی کھائی میں ہوتر جائیں گے ناکام و نامراد ہو جائیں گے رسوہ ہو جائیں گے زلیل ہو جائیں گے عزت کھو بیٹھیں گے ان کا وقار مجروح ہو جائے گا ان کا رورب ختم ہو جائے گا گرادران اسلام اس حقیقت کو ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے اور قرآن ملید کو اس کو اپنے سینے سے لگانا ہے اس میں کیا پیرام ہے اس کو سمجھنا ہے اللہ تبارک کو تعالی ہم سب کو اس کتاب مقدد کی حقیقت کو اس کے اثرات کو اس کے سمرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلی داری ربی الالمی